موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ سب کا ماہ رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا تو آج ہم دنیا کے سب سے غریب ملک کی سیار کرنے جا رہے ہیں جہاں بچے بھوک کی شدت سے مر جاتے ہیں یہاں کی ستر فیصد عوام غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی ہے یہاں کرائم اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سیاہ یہاں گھومنے کا سوچ بھی نہیں سکتا غربت کی وجہ سے سال کے تین سو دنوں میں صرف کیلے سے بنی ہوئی سبزیاں ہی کھائی جاتی ہیں تو آج ہم مشرقی افریقہ کے ملک برونڈی کی سیار کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسنگ ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاکور کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں برونڈی جس کا اوفیشل نیم ریپبلک آف برونڈی ہے یہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے یعنی اسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا اگر نظر ڈالیں اس کی سرحدوں پر تو شمال کی جانب روانڈا موجود ہے مشرق اور جنوب مشرق میں تنزانیا اور مغرب میں جمہوریا کانگو واقعہ ہے ملک کی سب سے بڑی جھیل جنوب مغرب کی جانب واقعہ ہے جسے دی لیک آف تنگانی کا کہا جاتا ہے برونڈی کا کل رکبہ ستائیس ہزار آٹھ سو چونتیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا ایک سو بیالیس وان بڑا ملک ہے دیکھنے میں یہ ایک خوبصورت ملک ہے یعنی یہاں بے شمار خوبصورت جھیلیں آبشاریں پہاڑ میدانی علاقے اور سر سبز جنگلات بھی موجود ہیں لیکن انتہا کی غربت کی وجہ سے رہائشی علاقے اتنے گندے ہیں کہ توبہ توبہ صفائی کا دور دور تک نام و نشان نہیں اور نہ ہی گورمنٹ اتنی سٹرونگ ہے کہ اس گندگی کو باقاعدہ قانون بنا کر ختم کر سکے بچے گندگی میں کھیلتے ہیں اور لا تداد بیماریاں جنم لیتی ہیں یہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ممکن ہے اچھا اور ٹائم پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے مریض اس دنیا سے کوچ کر جائے گھروں کے سامنے کچھرا پھینکنا اور پھر اس کی صفائی نہ کرنا یہاں کے لوگوں کا معمول بن چکا ہے اگر نظر ڈالی جائے یہاں کی کل آبادی پر تو دو ہزار تیس کی آخری مردم شماری کے مطابق ایک کروڑ اکتیس لاکھ باسٹھ ہزار نو سو باون لوگ یہاں آباد ہیں آبادی کے لحاظ سے دنیا کا ستتروں بڑا ملک ہے ناظرین یہاں ایک کلومیٹر کے اندر چار سو تہتر لوگ آباد ہیں ملک کا دارالحکومت گیٹی گاہ ہے جو ملک کا سیاسی سماجی اور ثقافتی شہر ہے یہ شہر ایک عام دہاتی شہروں کی طرح ہے یہاں کے روڈ خستہ حال ہیں اور یہاں صفائی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اس شہر کا کل رکبہ بائیس مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی دو ہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق ایک لاکھ پینتیس ہزار چار سو ستہ سٹھ لوگوں پر مشتمل ہے ملک کا سب سے بڑا شہر وہ جومبرا ہے ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی اسی شہر میں موجود ہے جو ملک کے سب سے بڑے دریا گیٹی کا پر موجود ہے یہ شہر ملک کا سب سے پہلا دارالحکومت بھی تھا آج بھی یہ ملک کا مین مرکز کہلاتا ہے محترم ناظرین یہ ملک اپنی معائشت کو ذرات کے ذریعے منج کرتا ہے یعنی ملک کی ستر فیصد عبادی صرف ذرات سے منسلک ہے یہ ملک اپنا چاول کپاس کافی سبزیاں اور بے شمار پھل دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے یہ ملک دوسرے ملکوں سے درامت زیادہ کرتا ہے کیونکہ یہاں انڈرسٹری بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیروزگار ہیں یہاں ایک شخص کی سالانہ آمدنی صرف 890 ڈالرز ہیں جس حساب سے دنیا کا 193 سب سے کم آمدنی والا ملک بنتا ہے یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کتنا امیر ہو سکتا ہے یہاں 15 فیصد لوگ شہروں میں مقیم ہیں اور باقی 85 فیصد لوگ دہاتی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ ملک نوجوانوں کا ملک ہے یعنی یہاں کی اکثریت کی عمر 22 سال ہے یہ لوگ انتہائی مہنتی ہیں دنیا کا ہر مشکل سے مشکل اور بھاری کام بہ آسانی کر لیتے ہیں یہاں لوگوں کے درمیان صرف بھوک کی لڑائی ہوتی ہے لوگوں کے پاس کوئی اپنا احساسہ موجود نہیں ہے یہاں لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے ترستے ہیں لوگ جنگلی حرام جانوروں کا شکار کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں یہاں کیلہ بہت عام ہے لوگ کیلے کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور سال کے زیادہ تر دنوں میں اس کی سبزی بنا کر کھاتے ہیں اگر ایک نظر ڈالی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب پر تو کل آبادی کا 93 شارعہ 4 فیصد حصہ کرسچن مذہب پر مشتمل ہے جن میں 63 شارعہ 7 فیصد کیتھولیزم 25 شارعہ 2 فیصد پروٹیسٹنٹ اور باقی 4 شارعہ 5 فیصد دوسرے کرسچن شامل ہیں ان 93 شارعہ 4 فیصد کے علاوہ 4 شارعہ 3 فیصد ٹرڈیشنل فیتھ 2 شارعہ 1 فیصد اسلام اور باقی 0 شارعہ 2 فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں کرسچن مذہب ہی ملک کا قومی مذہب ہے محترم ناظرین یہاں کے لوگوں نے سپورٹس میں اتنی محنت کی کہ 1996 میں یہ ملک اولمپک میں پہلی دفعہ کھیلا اور پہلی بار میں ہی پانچ ہزار میٹر کی لمبی دوڑ میں گولڈ میڈلس ملک بنا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دوبارہ آج تک کوئی میڈل نہ جیت سکا لیکن یہاں کے لوگ ریسلنگ، فٹبال، باسکٹ بال، والی بال، سویمنگ اور فائٹنگ بہت پسند کرتے ہیں اور شوک سے کھیلتے ہیں برونڈی کی تین افیشل زبانیں ہیں نمبر ون کریونڈا، نمبر ٹو فرنچ اور نمبر تین انگلش لیکن یہاں کی اکثریت کریونڈا زبان زیادہ بولتی ہے اس خطے پر کل آبادی کا 99 فیصد حصہ برونڈی لوگوں پر مشتمل ہے جن میں ہوتو 85 فیصد ہے، توتسی 14 فیصد ہے اور باقی ایک فیصد لوگ توا قوم سے منسلک ہیں ہوتو اور توتسی دو ایسی قومیں ہیں جو ملک میں آبسی لڑائیوں کی وجہ سے سال کے 365 دنوں میں انتشار پھیلاتی رہتی ہیں ان دو قوموں میں بے شمار دفعہ سیول وار ہو چکا ہے یہ گروہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ حکومت بھی ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی آبسی لڑائیوں کی وجہ سے یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں بہت دفعہ گورمنٹ نے ایکشن بھی لیا لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہو سکا اس ملک میں غیر ملکی سیاہوں کا نا آنے کی سب سے بڑی وجہ سیفٹی ہے جو یہ ملک بلکل پروائیڈ نہیں کرتا کب کون اور کہاں آپ کو لوٹ جائے یا آپ کو مار دے کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے یہاں کوئی بھی سیاہ نہیں آتا لوگ قانون کو کچھ نہیں سمجھتے حتیٰ کہ پولیس والوں سے اکثر یہاں کے لوگ مار پیٹ کرتے نظر آئیں گے غیر قانونی کام شریعام اور بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں جیسے کہ شراب بیچنا اور گندے سے گندہ نشہ فروخت کرنا گناہوں کے اڑے شریعام چلانا یہ سب یہاں بہت عام ہے عورتوں کے ساتھ زبردستی کرنا زیادتی کرنا انتہائی عام ہے عورتیں بلکل محفوظ نہیں ہیں جوان لڑکیوں کو ماں باپ گھر سے نہیں نکلنے دیتے کیونکہ امیر لوگ ان کو اٹھوا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہاں بھی کسی حد تک بڑیرہ نظام موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو اور عام لوگوں کو ان کے شر سے بچائے ملک میں ایڈز کی بیماری انتہائی عام ہے لوگوں کو اس بیماری کا علم تک نہیں کہ یہ کتنی خطرناک ہے لیکن لوگ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں کی عوام تعلیم سے کوسوں میل دور ہے چند فیصد لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہو جائے لوگ باہر کی دنیا سے بلکل ناواقف ہیں اگر کوئی سیاہ یہاں آ بھی جاتا ہے تو لوگ اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی اور دنیا سے آیا ہو برونڈی کی معاشی حالت صرف یہاں کی حکومت کی وجہ سے ہے یہ لوگ آپس میں بھی لڑتے ہیں اور عوام کو بھی لڑواتے ہیں حکومتی کارکون خود تو امیر ہیں لگزری لائف سٹائل جیتے ہیں عیاشیاں کرتے ہیں لیکن عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے جیسے کہ ہم لوگ یہ ملک آئی تک بلکل بھی ڈیویلپ نہیں ہو سکا ہر سال پانچ ہزار سے زائد جوان خوبصورت لڑکیاں لا پتہ ہو جاتی ہیں جن کو بے دردی سے استعمال کر کے مار دیا جاتا ہے عورتوں کے لیے یہ ملک کسی دوزخ سے کم نہیں ایک افریقی نسل ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ڈانس بہت پسند کرتے ہیں یہاں کا بچہ بچہ ڈانس کرتا ہے رنگین کپڑے پہننا یہاں کے لوگوں کا شوق ہے بے شک یہ غریب ملک ہے لیکن فیشن کی یہاں انتہا ہے لوگوں کی نیچر انتہائی بری ہے لیکن کچھ لوگ اچھے بھی موجود ہیں یہاں لوگوں میں بات بات پر غصہ کرنا لڑائی کرنا اور مار پیٹ کرنا ایک عام سی بات ہے جس کی وجہ تعلیم اور شعور کا نہ ہونا ہے محترم ناظرین آپ کو بتاتا چلوں دو ہزار چودہ کے بعد آج دن تک حکومت کی جانب سے یہاں دو لوگ مارننگ واک نہیں کر سکتے مارننگ واک یہاں بین ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ آج تک نہیں پتا چل سکا رشوت عام ہے کوئی بھی کام پیسہ دیے بغیر نہیں ممکن برونڈی کا کالنگ کوڈ پلس ٹو فائف سیور ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ بی آئی ہے محترم ناظرین ملک میں زیادہ تر روڈز کچھے ہیں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے البتہ بڑے شہروں میں روڈز موجود ہیں لیکن وہ بھی خستہ حال ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا خستہ حال موجود ہے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے سستی ہے ٹرین سسٹم بھی موجود ہے لیکن ان کا حال بہت برا ہے یہاں لوگ شکار بہت شوک سے کرتے ہیں یہاں شادیاں اپنے اپنے قبیلوں اور رسموں کے تحت کی جاتی ہیں لڑکیاں اٹھارہ سال اور لڑکے بائیس سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں شادی میں ترڈیشنل کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو محترم ناظرین یہ تھی ایک چھوٹی سی برونڈی کے اوپر ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کومیٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاکورک کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ